بسم اللہ الرحمن الرحیم کیے ان غریب مہاجرین کے لیے بھی ہے جو یہ اب اللہ ان کی ان کے خلوص کی گوائی دے رہے ہیں یہاں پر جو اپنے گھروں اور مالوں سے بے دخل کر دیئے گئے سنیے اور جو اللہ کے فضل اور اس کی خوشنودی کے طلبگار تھے اس اللہ کی رضا کی خاطر یہ ان کے ساتھ ہوا اور اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرنے کے لیے یہ ان کے ساتھ ہوا خدا رسول کی مدد کر رہے تھے تاکہ دین مضبوط ہو اپنے گھر چھوڑ کے جاں رسول اللہ نے جانا تھا واہ چلے گئے یہی لوگ سچے ہیں اولائکہم السادقون یہ لوگ سچے ہیں انہوں نے اللہ کے دین کے راستے میں حجرت کیے ان کے فقیروں کے لیے بھی یہ مال ہے جو اب اللہ نے بغیر جنگ کے دیئے اور اس کے بعد ان کے لیے بھی کہ جو اب یہ اگلی آیت کس کے بارے میں انسار کے بارے میں اور وہ لوگ جو پہلے سے اس گھر میں مقیم اور ایمان پر قائم تھے وہ کون ہے وہ انسار انسار یعنی مددگار وہ اس سے محبت کرتے ہیں جو ہجرت کر کے ان کے پاس آئے ٹھیک ہے نا میرے جیسے جو کہ وہ بندہ ہیلپ مانگنے مومن مثال دور پہ آ جائے ایک دور دور میں کہا تو یہ آ رہی ہے تو جرمانہ پڑ گیا مجھے کہاں سے نکال کے دو اس پہ پیسے یہ جو پیسے خرچ کرنا ہے نا پیسے کی محبت یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بڑی ابھی اس آیت کی اینڈ میں بھی یہی آئے گا بڑی نعمت ہے اس بندے پر خدا کی کہ جس کے دل سے پیسے کی محبت اللہ نے نکال دی پیسہ اسے یوز نہیں کرتا وہ پیسے کو یوز کرتے ٹھیک ہے نا وہ پیسے سے آخرت کماتا ہے پیسہ اس کی آخرت کا بیڑا غرق نہیں کرتا جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ جو جمع کرتے ہیں سونے چاندی وہ سونے چاندی تپائے جائیں گے جمع کرتے ہیں اور خدا کی راستے میں خرچ نہیں کرتے سورہ توبہ میں آئیے وہ سونہ اور چاندی تپایا جائے گا پگلائے جائے گا اور ان کی پیشانیوں پر اور ان کے پہلوں پر اور ان کی پشتوں پر لگایا جائے گا داغا جائے گا اور پھر فرشتے کہیں گے اب مزہ لو جو تم نے جمع کیا تھا یہ وہی ہے جس کو تم نے خدا کے راستے میں خرچ نہیں کیا تھا لوگ بھوکھیں مر گئے لوگوں کے بچوں کے پاس پڑھنے کے لیے کچھ نہیں تھا ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا تم سونے کے ڈیروں پر اور کروڑوں کی گاڑیوں میں تم پھرتے تھے تمہیں پرواہ نہیں تھی تم سمجھتے تھے جانوروں والی تمہاری زندگی تھی تم سمجھتے تھے تمہاری ذمہ داری نہیں ہے معاشرہ کے غریب لوگ اب اس جو تم نے جوڑا تھا اب چکھو کہ اس کا مزہ اس کا انجام یہ اللہ کی رحمت ہے جو پہلے سے بتا دیا اس نے کہ یہ ہونے والا فَأْتَبِرُوا يَا أُلِلْعَبْسَارِ اے صاحبانِ بصیرت عبرت یہ بھی اس کی رحمت ہے جو اس نے وقت سے پہلے اس عذاب سے پہلے بتا دیا اور جو پہلے سے اس گھر یعنی مدینہ منورہ میں مقیم اور ایمان پر قائم تھے وہ اس سے محبت کرتے ہیں جو ہجرت کر کے ان کے پاس آیا اور جو کچھ ان کو دے دیا گیا ہے مہاجرین کو ان کے مال میں سے وہ اپنے دلوں میں کوئی خلش بھی نہیں پاتے رسول اللہ نے کیا کیا تھا جب بھائی بھائی بنائے تھے انہوں نے اپنی اپنی جہدادیں بھی تقسیم کر لی تھے شروع آج ایسے لوگ ہیں فرض کر موسیقی 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 موسیقی